ایک یہودی نے آقا کو دیکھ لیا تھا ایک یہودی بچے نے آقا کو دیکھ لیا تھا اسے کیا ملا؟ ایک یہودی غیر مسلم بچہ ایک مرتبہ اس نے مدینہ المنورہ میں کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین چہرے کو دیکھ لیا آقا کے حسن کو دیکھ لیا چہرہِ ودوہا کو دیکھ لیا آقا کی ظلفوں کا اسیر ہو گیا آقا کے پیار کو آقا کے عشق کو چہرہِ ودوہا کو چہرہِ یار کو آئینے دل میں یوں اتار لیا دل کے آئینے میں یوں اتار لیا کہ آقا کی عشق میں آقا کی محبت میں ہر وقت روتا رہتا گریہ زاری کرتا آقا کو یاد کرتا ماں باپ کا اکلوٹا بیٹا تھا ایک ہی بیٹا تھا یہودی تھے ماں باپ اس کے خود بھی یہودی تھا ایک مرتبہ آقا کے حسن کو دیکھ لیا اس کا سودا ہو گیا بازار مصطفیٰ میں آقا کا دیوانہ ہو گیا آقا کا عاشق ہو گیا ماں باپ کو بتایا نہیں ماں باپ کو اطلاع نہیں دی کہ میں حضور کا عاشق ہو گیا ہوں حضور سے محبت کرتا ہوں چھپکے چھپکے گھر سے چھپ کر کسی بہانے کبھی بکڑیاں چرانے کے بہانے مدینت المنورہ میں آقا کے حسن کو تراش دیا کرتا کبھی مسجد نبی شریف کے دروازے سے چھپکے چھپکے آقا کا حسین چہرہ دیکھ لیا کرتا تھا آقا کے حسن کو دیکھتا آقا کی عظمتوں کے ترانے علاقتہ ایک وقت گزر گیا ایک مدت بیٹھ گئی آقا کا دیدار نہیں ہوا تمنا دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیمار ہو گیا بیمار عشق مصطفیٰ ہو گیا اس قدر بیمار ہوا کہ بستر علالت کو اپنا بچھونوں بنا لیا وہ بستر پر آ گیا ماں باپ حریش پریشان ہیں حیران ہیں اسے کیا ہوا اچانک اسے کیا ہو گیا بے شمار فیزیشنز کو بلایا اپنے وقت کے معالج حکیموں کو بلایا عطبہ کو بلایا لیکن کسی کو پتا نہ چلا اس کا مرض کیا ہے اس کا مرض کیا ہے کوئی ظاہری سمٹمز نظر نہیں آرہے زخم نظر نہیں آرہا کوئی زبانی ہاتھ کہہ رہا ہے یہ زخمیں تیبہ ہے یہ سب کو نہیں ملتا کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی ماں باپ پریشان رشتہ دار پریشان عزیز و اقارف پریشان اسے کیا ہو گیا اچانک کیسے بیمار ہو گیا بیماری شدت پکڑ گئی اس قدر بیمار ہوا ایسا بیمار ہوا کہ وہ شام بھی آ گئی جو اس کی زندگی کی آخری شام تھی اب آواز اس کی بہت کمزور ہو چکی تھی بہت پست ہو چکی تھی چاہتا تھا کسی طرح مدینے والے کا دیدار کرنا یہودی ہے ابھی تک ایمان نہیں لایا آقا کا دیدار کرنا چاہتا ہے بڑی مشکل سے آواز بلند کرتا ہے ہے میرے والد محترم آپ پوری کر دیں گے نا والد نے کہا ہے میرے لختے جگر ہے میری آنکھوں کے تارے تو میرے دل کا سہارا ہے تو تو اس دنیا سے آج جا رہا ہے معالج اطبہ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے تیرے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے تیری خواہش کیسے پوری نہیں کروں گا کہا میرے والد محترم مرنے والے کی خواہش تو دشمن بھی پوری کرتے ہیں آپ نراز تو نہیں ہوں گے نا کہا نراز نہیں ہوتا تم بتا کیا چاہتا ہے کہا اپنا دل آمنہ کے لال کو دے چکا ہوں میں محمد عربی کا عاشق ہو چکا ہوں ان کے عشق میں گائل ہو چکا ہوں میری ایک خواہش میری ایک تمنہ میری ایک عارض ایک مرتبہ چہرائے وددہا کو بیکنا چاہتا ہوں ایک مرتبہ آقا کی حسی ظلفو کو بیکنا چاہتا ہوں والد ناراض ہو گیا والد نے غصہ کیا ارے ظالم تو کیا کہہ رہا ہے دنیا سے جا رہا ہے اپنا دین بھول چکا ہے کیا کہہ رہا ہے کہا ہے والد محترم آپ نے وعدہ کیا تھا نا آپ نے کہا تھا میری آخری خواہش پوری کریں گے والد نے کہا میں نے وعدہ کیا تھا تو میرا اکلوتہ دیتا ہے تیری خواہش پوری کروں گا آقا کی بارگاہ میں پیغام پہنچایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیغام پہنچایا گیا ایک یہودی ہے پر ہے آپ کا دیوانہ آپ کا عاشق ہے میرے آقا رحمت للعالمین ہیں وہ ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں فقط مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں وہ ہر مذہب سے تعلق رکھنے والوں کے لیے رحمت ہیں فقط انسانوں کے لیے رحمت نہیں وہ تو نباتات کے لیے رحمت ہیں وہ تو جمادات کے لیے رحمت ہیں وہ تو شجرات کے لیے رحمت ہیں وہ تو جنات و ملائکہ اور ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں میرے آقا کا انتازے دل برانہ دیکھئے میرے آقا نے صحابہ سے فرمایا صحابہ اٹھو ایک یہودی ہے پر مجھ سے پیار کرتا ہے دنیا سے جا رہا ہے آؤ اس کے پاس چلتے ہیں میرے آقا یہودی بچے کے گھر میں چلے جاتے ہیں وہ یہودی بچہ آقا کا انتظار کرتے کرتے اب اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھی والد اس کے قریب کھڑا تھا والد نے کہا اے میرے لگتے جگر اے میرے بیٹے آنکھیں کھول آنکھیں کھول آنکھیں کھول دیکھ تیرا پیار آ گیا ہے دیکھ تیرا محبوب آ گیا ہے ہرے جس کے دیدار میں تو راتو کو روتا رہتا تھا آج دیکھ تیرا محبوب آ گیا ہے اس کی جاتی ہوئی روح گویا اپنے محبوب کا نام سن کے لوٹ آئی آنکھیں کھولتا ہے آقا کا چہرہ دیکھتا ہے آقا سے عرض کرتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا آپ کا حسین چہرہ دیکھنے کا خواہش مند تھا آج دیدار ہو گیا ایک تمنا ایک عرضو یا رسول اللہ میرے پاس کوئی نمازے نہیں ہے میرے پاس کوئی روزے نہیں ہے کوئی عبادت نہیں کی متقی نہیں ہوں قرآن کا کاری نہیں ہوں کچھ بھی نہیں ہے فقط آپ کا پیار ہے یا رسول اللہ کیا میری نجات کا امکان بھی ہو کیا میری نجات بھی ہو سکتی ہے یا رسول اللہ کیا مجھے بھی مغرب کا پرمانہ مل سکتا ہے آقا نے رشاد پرمایا ہاں کلمہ توحید پڑ میں تیری نجات کی زمانت دیتا ہوں وہ آقا کے قدموں میں گر جاتا ہے آقا کے قدموں میں گر کے کہتا ہے منزل قبر سے لے کر دخول جنت تک آپ کی زمانت پر کلمہ پڑتا ہوں کلمہ توحید پڑتا ہے جان اللہ کے سپرد کر دیتا ہے والد نے کہا اب اس کی میجت مسلمانوں کی امانت ہے حیل اسلام کی امانت ہے اب اس کی تجہیز و تکفین کی ذمہ داری آپ کی ہے جب جنازہ تیار کیا جاتا ہے اس عاشق کا جب جنازہ تیار کیا جاتا ہے اس دیوانے کا اس عاشق کا جنازہ مدینہ المنورہ کی گلیوں میں گھومایا جاتا ہے ہر طرف اسی عاشق کا ترچہ ہے ہر طرف اسی عاشق کے تذکرے ہیں مدینہ المنورہ کے مضافات سے لوگ جمع ہوتے ہیں اس عاشق کا دیدار کرنے کے لیے ہرے سنا ہے کوئی یہودی تھا کوئی یہودی تھا اس نے مصطفیٰ نے اسے صحابی بنا دیا ہے اس نے آقا کا دیدار کیا غور کیجئے گا نماز نہیں پڑی عبادت نہیں کی روزہ نہیں رکھا جہاد نہیں کیا میرے گھوز کے مجاہدات کو یاد کرلیجئے میرے بابا کی محنتوں کو یاد کرلیجئے خاجہ غریب نواز کی جت و جہت کو یاد کرلیجئے خاجہ پاکی بلدہ کی مہنتوں کو یاد کرلیجئے امام آزم ابو حنیفہ کی فقاحت کو یاد کیجئے امام احمد بن ہمبل کی جد و جہد کو یاد کیجئے امام شافعی کی فقاحت کو یاد کیجئے اماموں کی فقاحت حمد جد و جہد مجاہدو ریاقتو کو یاد کیجئے وہ سب اس یہودی کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو پہلے یہودی تھا اب صحابی ہو گیا ہے امام کی حالت میں آقا کا دیدار کیا یہ غوث آزم سے بھی بڑا ہے یہ خاجہ غریب نواز سے بھی بڑا ہے سب دیکھنے کے لیے آئے ہیں دیدار کریں اس صحابی کا جس نے فقط ایک مرتبہ آقا کو دیکھا اور ایسے بھلند بالا اور فوالہ مقام پر فائز ہو گیا اچانک اس کے چہرے پر سے کفن اٹھایا جاتا ہے صحابہ یہ منظر دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ اس کے چہرے سے نور کی کیل نکلتی ہے آسمان کی طرف پھیل جاتی ہے سارے حیران ہیں یہ صحابی جو پہلے یہودی تھا آقا کا دیدار کیا ایمان لائیا اس کی میت مسکرا رہی ہے اس کے چہرے پر لبوں پر تبصر نظر آئے ہیں سب حیران ہیں ایک عجیب و غریب منظر صحابہ نے دیکھا صحابہ دیکھ رہی ہے کہ آقا پاؤں کے پنجوں کے بل چل رہے ہیں پنجوں کے بل چل رہے ہیں آقا یوں چل رہے ہیں صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا حکمت ہے آقا نے ارشاد فرمایا عالمِ بالا کے فرشتے میرے اس عاشق کو دیکھنے کے لیے اس تعداد میں آئے ہیں اس قصر سے آئے ہیں سمین پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے پنجوں کے بل چل رہا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس عاشق کو جنت البتی میں لے جاتے ہیں خود اپنے ہاتھوں سے اسے دفناتے ہیں صحابہ منظر دیکھتے ہیں حیران ہیں آقا بہت دیر لگا دیتے ہیں آقا جب اس کی قبر سے باہر آتے ہیں تو آقا کے آقا کے ماتھے پر پسینہ ہے صحابہ آرز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کیا ہوا اتنا وقت کیوں لگا آقا نے فرمایا جب یہ اس دنیا سے گیا تھا مجھ سے وعدہ لیا تھا میں نے وعدہ کیا تھا میں نے کہا تھا قبر کی منزل سے لے کر تو خول لے جنت تک میں تیری مغد کی زمانت دیتا ہوں کہا یہ بات سن کر جنت کی ہورے اتنی خوش ہوئی ہیں اتنی تعداد سے آئی ہیں تب اسے قبر میں رکھا گیا تو بے تہاشا اس کی طرف بھاگی ہوئی گئی ہیں اور اس کے چہرے کی بلائیں لے رہی ہیں آقا نے شباد فرمایا اس لیے دیر ہو گئی اور میرا پسینہ اس کے چہرے پر گرا ہے میرا پسینہ اس کے چہرے پر گرا ہے اب قیامت تک اس کا چہرہ مہکتا رہے گا حلی سلام پیش کرتے ہیں اس دیوانے کی بارگاہ میں جس نے آقا کو دیکھا اور اسے یہ مقام ملا وہ آج بھی وہ قبر میں کہہ رہا ہوگا یہ نازی انداز ہمارے نہیں ہوتے جولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے بیدان ہی بک جائیے بازار نبی میں اس شان کے سودے میں خفارے نہیں ہوتے ملتی نہ اگر بیک حضور آپ کے در سے اس تھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے اس تھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے